ڈراما زیرین الڈیل ہی تو ہے کہ اپیسوڈ نمبر انچاس میں کیا کچھ ہونے والا ہے جانئے میں اس ویڈیو میں اگر ہیں چینل پر نئے تو جلدی سے کر دیں سبسکرائے اپیسوڈ نمبر انچاس میں آپ دیکھیں گے کہ سرمد ملے گا سمرینہ سے اور اس کو کہے گا کہ میں تم سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہوں اور یہ محبت کبھی بھی کم نہیں ہوگی اور میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور جو کچھ ہو جائے میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں جس پر سمرینہ آگے سے کہتی ہے کہ میں تمہیں اب کبھی نہیں مل سکتی چاہے تم جو بزی کر لو لیکن بزید ہوتا ہے سرمد اور یہی کہتا ہے کہ میری محبت تمہارے لیے کبھی کم نہیں ہوگی یہ کہہ کر جو ہے سمرینہ میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں بے حد محبت تم آج بھی میرے دل میں ہو اور تمہاری جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا سرمد جب یہ کہتا ہے تو سمرینہ جو ہے وہ چلی جاتی ہے سرمد کے پاس سے ادھر دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے شانزے کی والدہ تھا تو شانزے کی والدہ جو ہے وہ شانزے کے بات کو کہتی ہے کہ تمہیں ایک انسان کے پیچھے اس طرح سے پاغل ہو گئی ہو شانزے کہ تمہیں اپنی والدین کے ساتھ سمپتی کا کوئی حصار ہی نہیں ہے وہ ایکسیڈنٹ ہونے کے باوجود اپنی لڑائی جو ہے وہ سرمد کے ساتھ لڑنا چاہتی ہے اور کہتے ہیں کہ میں کسی بھی صورت میں سرمد کو حاصل کر کے ہی رہوں گی چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے لیکن اس کی ماں کے لئے اس کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب کہہ گی حارون کو عبیرہ کہ تم اپنی لائف اپنے طریقے سے گزارتے ہو اور تم نے کبھی کسی سے توقع نہیں کی اور کبھی کسی کا جو خیار نہیں رکھا تو تم یہ کیوں ایکسیپٹ کرتے ہو کہ میں بھی تمہارا خیار رکھوں یا میں بھی ہر ٹائم تمہارے لئے تمہارا انتظار ہی کرتی رہوں تو میں بھی تمہارا انتظار بالکل نہیں کروں گی ادھر جب سرمرینہ جو ہے وہ خاور اور اپنی خپی اور سرمد کے پاس جاتی ہے اور ان سب کو کہتی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سرمد اور عبیرہ جو ہے وہ مل کر میرا گھر اجارنا چاہتے ہیں میرا گھر جو ہے محید سے الگ کرنا چاہتے ہیں مجھ کو محید سے تو جس پر سرمد کہتا ہے کہ میری صرف اتنی غلطی ہے کہ میں عبیرہ کی باتوں میں آ گیا اور اس نے کہا کہ محید اور عبیرہ دوبارہ سے پھر سے پیچپ ہو گئے ہیں اور میں اس کی بات یہ مان گیا عبیرہ کی تو مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے اس کے علاوہ میرے اندر دل میں کوئی خوٹ بھی نہیں تھا سمرینہ کہتی ہے پھر اس کے کہنے کے بعد سمرینہ کہتی ہے کہ ہمارا اور تمہارا یعنی کہ سمرینہ اور سرمد کا رشتہ جو ہے وہ ایک بات ٹوٹ چکا ہے اور اب یہ رشتہ کبھی نہیں جڑ سکتا تم جو کچھ مرضی کر لو سرمد میں محید کے ساتھ خوش ہوں یا نہ ہوں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سمرینہ اب سمرینہ کا پیچھا چھوڑ دے گا اور اس کو ڈسٹرم کرنا بند کر دے گا یا پھر پھر سے کوئی چارچ چلے گا اور کیا معید جو ہے وہ سمرینہ کو دل سے اپنانا شروع کر دے گا یا نہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا